ریٹ ٹو ایڈکیشن فارم ریٹ ٹو ایڈکیشن فارم کے راستے سہیوں جگہ امریش رائے اور پردیش سہیوں جگہ عطری سین نے دھرمشالہ میں پترکار وارتہ کے دوران کہا کہا کہ شکشہ کا پچیس پرتیشت جو راجی کا بجٹ ہے وہ شکشہ پر خرچ کیا جائے گا اس کے لیے ان سے وائدہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرکاری سکول بند نہیں ہوں گے کیونکہ دیش میں رائٹ ٹو ایڈکیشن ایکٹ لاغو ہے اور صرف دس پرتیشت سے کم ہی سکولوں میں وہ قانون لاغو ہو پایا ہے رائٹ ٹو ایڈکیشن فارم کے راستے سہیوں جگہ امریش رائے اور پردیش سہیوں جگہ عطری سین نے دھرمشالہ میں آئیو جیت پترکار وارتہ کے دوران کہا کہا کہ شکشہ کا پچیس پرتیشت بجٹ جو راجی کا بجٹ ہے وہ شکشہ پر خرچ کیا جائے گا اس کے لیے سبی سے وائدہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرکاری سکول بند نہیں ہوں گے کیونکہ دیش میں رائٹ ٹو ایڈکیشن ایکٹ لاغو ہے اور صرف دس پرتیشت سے کم ہی سکولوں میں وہ قانون لاغو ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ تین پرتیشت سے کم پیسہ ہم راستے ستر پر خرچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایکٹر سات سال ہونے کے باوجود بھی پوری طرح لاغو نہیں ہو پایا ہے دیش بھرک کے چودہ لاکھ سکولوں کی بات کریں تو ماتر دس پرتیشت سکولوں میں ہی یہ ایکٹ لاغو ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارچل کی بات کریں تو ایک بھی نیجی سکول میں اس ایکٹ کو لاغو نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پورے دیش میں دو لاکھ سے زیادہ سرکاری سکول بند ہو چکے ہیں اور کچھ سکول بند ہونے کی کگار پر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارچل میں بھی سرکاری سکولوں کی ویبستہ کو مجبوط کیا جائے گا کیونکہ گریب لوگوں کے لیے سرکاری سکولوں کے علاوہ کوئی اپائے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ در بھاگ یہ ہے کہ ہمارچل پردیش میں آٹھ پرتیشت بچے سرکاری پراتھمک سکولوں سے نیجی سکولوں میں ہیں اور پانچ پرتیشت آٹھویں کے بچے نیجی سکولوں میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کو اس پر روک لگانی چاہیے کل رائٹو ایڈیوکیشن فورم کے طرف سے سکول مینجمنٹ کمیٹی کے سدرسیوں کا ایک بڑا کننشن یہاں ہوا دھرمسانہ میں اور اس میں یہ نردہ لیا گیا کہ سکشا کو چناؤں میں چناؤں کو دیکھتے ہوئے ایک پرمخ مدب بنانے کے لیے تمام علاقوں میں پنچائت سدرسیوں پردھانوں اور ایس ایم سی ممبرز کو لے کر کے سکشا پنچائتیں آئی جت کی جائیں گے جس میں ہم اون علاقوں کے اون بیدواروں کو بلائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ وہ یہ اپنا سنکلپ لیں کہ سکشا کو سرکاری اسکولی سسٹم کو یہاں مجبوط کریں گے اور پرائیویٹ اسکولوں کی منمانی پر دھوک لگائیں گے سکشا کا پچیس پرسٹ جو راجع کا بجٹ ہے وہ سکشا پر خلچ کیا جائے گا اس کے لیے ان سے وعدہ لیا جائے گا اور سرکاری اسکول نہیں بند ہوگے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیش میں رائٹو ایجوکیشن کانون لاغو ہے اور اس کانون کو ابھی دس پرتشت سے کم اسکولوں میں ہی وہ کانون لاغو ہو پایا ہے اس لیے کہ سرکار جو جروری پیسہ ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے وہ پیسہ نہیں دے پا رہی ہے تین پرتشت سے کم راستی اسطر پر سکشا پر ہم خرچہ کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارے دیش میں گیارہ لاکھ اسکول دھیاپا کبھی انٹرینڈ ہے پانچ لاکھ جگہیں کھالی ہیں اور اس لیے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے پوری طرح سے ہمارا کانون لاغو نہیں ہو پا رہا ہے اور سات سال ہو گئے دو لاکھ اسکول بند ہو گئے ہیں اس لیے سرکار کہتے ہیں کہ اس میں بچے نہیں ہیں جبکہ بچے لو کاسپ پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں بدل کے پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں جہاں ادھکچری سکشا ان کو دی جا رہی ہے سرکار کو چاہیے کہ ان بچوں کو واپس لائے اور اپنے اسکولوں کی گڑوطہ کو مجبوط کریں ان دو لاکھ میں بہت سارے آپ کے ہمانچل پردیش کے بھی اسکول ہیں جو بند ہو چکے ہیں اور کچھ اسکول بند ہونے کی کگار بکھ رہے ہیں ہمارا ویلود ہے کہ اسکولوں کو بند نہ کیا جائے بلکہ پرائیویٹ اسکولوں سے بچوں کو واپس سرکاری اسکولوں میں لائے جائے دیش کے کئی راجیوں میں پنچائتوں کی پہل پر سرکاری اسکولوں میں بچے پرائیویٹ اسکول سے واپس آئے ہیں اور ان علاقوں میں پرائیویٹ اسکول بند ہوئے ہیں ہمانچل میں بھی سرکاری اسکول دیوستہ کو مجبوط کیا جائے کیونکہ گریب لوگوں کے لیے سرکاری اسکولوں کے علاوہ اور کوئی اپائے نہیں ہے جب دیش میں فری اور کمپنسری ایڈیوکیشن قانون بنا ہوا ہے بڑی جدو جہت کے بعد یہ قانون لائے گیا دونوں پارلیمنٹ کے صدنوں نے اس کو پارت کیا ہے تو کیوں پھر بچے سرکاری اسکول سے پرائیویٹ اسکول کی طرف جائیں گے دربان یہی ہے کہ ہمانچل پردیش میں بھی آٹھ پرتیشت بچے پرائیویٹ اسکولوں سے پانچویں کے پہلے کے آٹھ پرتیشت بچے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں اور پانچ پرتیشت اپر پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں اس پر روک لگانی چاہیے یہ جو چناؤں ہے ان چناؤں میں ہم سکشا کو ایک پرمخ مددہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ساری راجنیتک پارٹیاں الگت بھاوناؤں سے اوپر اٹھ کر کے ہمانچل پردیش کے سارے بچوں کو گھرورتہ پور زکشا سرکاری اسکولوں کے مادن سے دلالے گا ایک جوٹ ہو کر کے سنکلب لے سکے ہم چاہتے ہیں کہ چناؤں گیر ضروری مددوں کے بجائے جنتہ کے جلنگ مددوں پر لڑے جائیں اور اس پر پارٹیاں اور نیتا اپنے اپنے گھوشنائے کریں تاکہ چناؤں کے بعد جو سرکار بنے جنتہ ان سے پھر سوال کر سکے کہ وہ اپنے وائدے پورے کریں دانے وائد ہی